انہوں نے بولنا ہے پرماتمہ دی اکل 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 ویکھنا ہے پرماتمہ دی مدی 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 مد نہیں ہو او من اک دھارم اک تلتے سخت ہوئے گا کچھ بھی نہیں ہوئے گا کچھ بھی نہیں ہوئے گا دھرم منو چھوئے من کومل ہو جائے گا دھرم اتینت کومل ہے کومل بندن باندیں منو چھوئے اس واسطے دھرم مندی سادن ہے رسنا واہ گروہ بولے تھی من سنے انو جب کہیں دے نا اس نال من بدل جند ہے من سندا کیوں نہیں کہیں دے نا من تے بھٹک دے کتے بھٹک دے من زمین تے نہیں بھٹک دا زمین تے بھٹک بھی نہیں سکدہ کیونکہ آکار نہیں ہے من سمیں دے چھ بھٹک دے وقت دے چھ بھٹک دے بڑے تیان نال سننا وقت نو سمین ودوانا نے تین حصیاں چھ بندے ہے ماضی حال مستقبل بھوت بھوش برت مان آپ اتنے سارے بیٹھے ہونا یا تے من چلا جائے گا گزرے ہوئے سمیدیاں یادنچ یا من چلا جائے گا آن والے سمیدی چندچ اور کتے جند ہے من اور تے کدھرے بھی نہیں جند من نہیں جڑدہ پہیا بانی کیوں نہیں جڑدہ پہیا یا تے گزرے ہوئے سمیدیاں یادنچ چلا جائے گیا ہے یا آن والے سمیدی چندت یادنچ کی ہوندہ ہے دکھ تے سکھ کوئی ملیا سی سکھ وہ اپنا اکس چھڑ گیا سی یاد آن دہ ہے کوئی ملیا سی دکھ چھڑ گیا زخم یاد آن دہ ہے دکھ سکھ یاد آن دے نہ اور کی یاد آن دے جد کوئی منوک یاد آن دے چھ بیٹھا ہوئے بس ایک کوئی گل دے یا دکھانو یاد کر رہے ہوئے گا یا سکھانو اور کی یاد کر دے دکھ سکھ کرت جنم پھنم ہوئے گزرے ہوئے سمیچ من کیوں جاندہ ہے بھوت کال دیچ کیوں جاندہ ہے گزرے ہوئے سمیدن سنسکرد دیچ کہیں دن بھوت کال بھوت کال سماج جو لنگ ہے اس سواشتی کہیں دنے منوکھ ہو کے جدی سوچنی منوکھتا تو تھلے ہوئے پچھے ہوئے انہوں کہیں دنے پشو کیونکہ پشو منوکھ تو پچھے نہیں یہ تی بھوت کال نال جڑ دا پھے پھر منوکھ ہون دے ہوئے یاں پشو ہے ایک چٹھی میرے کو لائی میں کدھرے تین دفع پڑی سیس گنج سابدی گل ہے نال دے میں نو ساتھی کہنے لے کہ گینی جی اس طرح نہیں دیکھیا تھا نو تسی تھی چٹھی دا پاٹھ کرنے لگ پہ تیجی دفعہ پڑھ رہا ہے کہ دیئے چٹھی میں کہ ایک بھوت دی آئی ہے چٹھی اس واسطے پڑھ رہے ہیں بھوت دی میں کہ یہ دیتے لکھے ہے ایکس ایم پی کسے وقت ہو بے گا ایم پی آج نہیں ہے ایکس ایم پی لوگ کی لکھ دینے اپنے لیٹر ہے پیڑھ دے ایکس ایم پی ایکس منسٹر بھائی حد ہوگی تو ہون کی ہیں چھاڑ تو بھوت کال نال جڑیاں ہیں جڑا بھوت کال نال جڑیاں ہوگے انہوں بھوت کہنے دینے ہیں اور کی ہوندہ بھوت بھائی صاحب بھائی ویر شنگ جیدہ بڑا بھاری ایک بول بڑا قیمتی بول بیت گئی دی یاد پئی ہڈانو کھاوے آن والے دا سہم پیا من نو تڑفاوے جو سما لنگ گیا ہے او دیا یادہ میریاں ہڈیاں کھا رہی ہیں جو سما آن والا ہے او دی چنتہ میں نو جلائی جا رہی ہے جدوی منوک بیٹھا ہوئے کاردیج بزار دیج دکان دیج گردوار ہے یا تے من گزرے ہوئے سمیدیاں یادہ چوندہ ہے یا آن والے سمیدی چنتہ چوندہ ہے کتے سرط شبد نال جڑ دیگے نہیں جڑ دی جڑ جائے منوک سمادی لین ہو جائے گا جڑ جائے جنوان جنوانترہ دے پاپ دھل جانگے اٹھ گھنٹے پاٹ کرے میں نو امید نہیں ایک منٹ بھی من سنے نہیں سندا نہیں سندا میں اے اپنا انبھو تھوڑے سامنے رکھ رہا ہے کیونکہ میں نو پیتالیس سال ہوگے نکتہ کر دے اس دھارم کلین دے چھ بھی چر دے کدھر کورونا چھ ایک کا رابنال جڑیوی آتما دکھائی دیتی تے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک مالی ہزار بوٹے لاوے تو صرف ایک بوٹے نو پھولتے پھل لگن باقی سارے سکھ سڑ جان اے مالی دی کرامات نہیں ہیں شید مالی دی نظران چھو بچ گے عویلتاں ہیں ہرہ بھرا رہ گئے کوئی ایک قدھ جڑیوی آتما جے مل دی ہے تو میں ارز کرا نہ راگیاں کر کے نہ پرچارکاں کر کے نہ برامناں کر کے نہ مندر مسجد گردواریاں دے پربندکاں کر کے وہ کوئی اس دے پور بلے سنسکار نے دکھے دے بن گئی سلسلہ بن گئے نو سو نیڈنوے درخت تے سڑکے رہ گئے کچھ بھی نہیں ہے ایک کوئی نوں پھولتے پھل لگ گئے دعویہ اگن بہت ترین جارے کوئی ہریو بوٹ رہے ہو رہی مہارا جی کہنے منکھتا دے چمن دے کوئی کدھ بوٹا ہرا بھرا دکھائی دیں دے باقی تے سب سڑ گئے گل گئے کچھ بھی نہیں تو یہ کوئی کرامات والی گل نہیں ہے من نہیں سندہ من کتہ ہی نہیں سندہ من کتھے جاندے گزرے ہوئے سمیدیاں یادانچ کیوں جاندہ ہے کچھ ملے سندھ سکھ اپنا عکس چھڑ گئے نے یادان دے کچھ ملے سندھ دکھ دکھ کی ہے جو ملے ہویا سکھ سی چلا گیا کچھ ملے سندھ دکھ چوٹ پچھا گئے نے زخم کر گئے نے یادان دے جد منکھ یادان دیچ بیٹھا ہوئے یا دکھنو یاد کر رہی ہے سکھنا چندہ بھوش دی آن والے سمیدی کیوں بھوش دی سکھ ملے دکھ نہ ملے جو ملے ہویا ہے یہ بچھڑے نہ جو کول ہے جائے نہ یہ دی چندہ ہے من کتھے چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے کل دیچ آن والے کل دیچ یہ بھٹک دی بھوڈ کل دیچ یہ بھٹک دی ہے بھوش دیچ من سمیدی چھ بھٹک دی ہے تاننو سماں کھا جائے گا کیوں سمیدہ حصہ ہے تے سمیدنو سنسکریت دیچ کے اندنو کال کال کھا جائے گا سریر نو کال اوتاران دے سریر نو کھا جاندہ ہے پرغمبران دے سریر نو کھا جاندہ ہے کال پائے برمہ ببدرہ کال پائے شیو جیو وطرہ کال پائے کر بسن پرگاسا سکل کال کا کیا تمہ سا اکھا نال جو دکھائی دے رہے ہیں سب سمیدہ تمہش ہے سماں کھا جائے گا جو کچھ بھی ہے سماں سب نو مٹا دے گا کال سب نو مٹا دے گا پر کال من نو نہیں مٹا سکدا کال دیچ من بھٹک سکدا ہے سمید دیچ من بھٹک سکدا ہے سما من نو مٹا نہیں سکدا اگر مٹا سکے تو پھر اگلا جنم بھی نہیں ہو سکدا من دوسرا جنم دھارن کر لیندہ ہور چولہ دھارن کر لیندہ ہور شریر دھارن کر لیندہ تن کال دا حصہ ہے من اکال دا حصہ ہے پر بدکس میں تھی من کال دیچ بھٹک دا ہے کڑے کال دیچ بھٹک دا ہے کال سما کڑے سمید بھٹک دا ہے گزرے ہوئے سمیدیاں یادا آنوالے سمیدی چند ورط مان دو سمیدی مددی چھ جڑا سمید انو ورط مان کہن دے ورط مان ہون اس وقت ورط مان بھائی گرد آج کہن دے ورط مان وچ ورط دا ہوون ہار سوئی پر وانا تیانل سننا ورط مان نو ایرانی حال کہن دے مازی حال مستقبل حال تیجڑا حال دیچ ناوے این بے حال است این بے حال ہے بے حال ہے حال دیچ نہیں ہے اے ورط مان دیچ نہیں ہے اے حال دیچ نہیں ہے این بے حال است اسی جو ایک دوجہ تو پچھ رہا ہے نا بے تیرا کی حال ہے تیرا کی حال ہے دراصل ارت کھو گئے نا اصلی گل کھو گئی ہے تو ورط مان دیچ ہیں کے نہیں کہ مازیدیاں یادانچ الجی آیا ہے کہ بھوش دی چنتاج بھسے آیا ہے تو حال دیچ ہیں کے نہیں ورط مان دیچ ہیں کے نہیں بھائیسہ بھائی ویر سنگھ سنت قوی نے اپنے من دی حالت بیان کر دینا ہے ستو آدھی رب دے مارک دے چلن والے دو خوبیاں ہوں دیانے اکتے ہو سچائی کبول کرنے لگ پیندہ تی سچائی کی ہوں دیے کیتے ہوئے اوگن چل رہے اوگن کبول کردہ سنت کبول کردہ کبیر سب تے ہم برے ہم تا جبھلو سبک ہوئے ایک برائی وی پہاڑ ورگی دکھائی دیں دی ابھیاسی منوکنوں اپنے سنساری اسنو کہنے جو اپنے نو تے دیکھ دے نہیں بس دو جیاں نو دیکھ دے کبوران دے چمور دے گڑ دے دو جیاں دی ست پیڑیاں بھنڈ کے رک دے گا اپنے آپنو تے دیکھ دے ہی نہیں بہادر شاہ زفر دا ایک بڑا کیمتی شیر ہے وہ کہنے دے جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہنر جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی عالم فیض و زکاہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا کہنے دے اسنو منوکنڈی لوڑ کیے سکھ دیچ خدا نہ بھول گیا دکھ دیچ خدا نہ بھول گیا انو منوکنڈی کی لوڑ ہے انو بندہ کینڈی کی لوڑ ہے اے ہندوستان دا آخری مغل بادشاہ سی آخری جس وچارے دی موت رنگون دی جیل دے چوئی انگریزہ نے پکڑ کے اسنو رنگون دی جیل دے بند کیتا بہت سارے اتحاسکار تے دارشنک انجھ کہیں دے نے اے دی جلدی ہار دا کارنوی ہے اسی کہ فقیر طبیعت سی اے انتر مکھی ہوندہ جا رہے اسی باروں سمن ٹڑ دے جا رہے اس اے دی ہار دا کارنوی ہے اسی نہیں تے بہت بڑی بادشاہت سی بڑی سلطنت سی بڑی سینہ سی بڑی فوج سی بڑا کچھ کر سکتا سی پر طبیعت فقیرانہ ہو گئی سی کہن رہے ہیں صاف کہہ رہے ہیں جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہونر جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا زفر آدمی اس کو نہ جانی آگا بندہ کین دی لوڑ ہی نہیں یہ منکھ ہے کین دی لوڑ ہی نہیں زفر آدمی اس کو نہ جانی آگا یا ہو کتنا ہی آلم فیض و زکا جسے ایش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا فقیر طبیعت اے انسان سے مہا پرشن خوبی ہے ایک کمزوریاں قبول کر دینے اپنیاں کمزوریاں قبول کر دینے من دینے دوسرا اپنے آپ انہوں چھپان دینے بھائی گرداس اور بھائی صاحب بھائی ویر سنگھ بڑے قیمتی بولنے بھائی ویر سنگھ میرے چھپے رین دی چھو میں تھی چھپ جانا چاہنا جد بیج مٹ دا ہے تھی درخت بندہ ہے پھل بندہ ہے میں تھی چھپ جانا چاہنا میں تھی مٹ جانا چاہنا مٹھنا دیچ خوشی کسی نو دسے تو سمجھ لینا کوئی سنت ہے کوئی رابدہ پیار ہے کوئی رابدہ مارکتے چل رہے ایک آگرطہ بخشنی میرے چھپے رین دی چھو من بھٹک رہے ہیں سنت کوی کہیں دا ہے سمیچ بھٹک رہے ہیں وقت دیچ بھٹک رہے ہیں بیت گئی دی یاد پئی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہن پیا من نو تڑفاوے تھوڑی جیاں کاغرطہ بخشنی بچپنتوں گروہ نے مینوویک کوی ہردہ دتا سی میں پنجابی بریج بھاشا اردو دیچ کافی ربائیاں لکھینے بھائی ویر سنگی دی اس ربائی نو جد میں پڑے بیت گئی دی یاد پئی ہڈا نو کھاوے آن والے دا سہن پیا من نو تڑفاوے دو ربائیاں دو میں لکھیں ایک پنجابی دی ایک اردو دی تھوڑے سامنے رکھ دیاں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں کچھ ماضی کی خاک ہوں کچھ مستقبل کا نور ہوں جینا ابھی نہیں آیا کیونکہ حال سے ابھی دور ہوں حال ورطمان ان اس وقت اس لنے پنجابی روپ انجھ دیتا ماضی دیاں یادان بس ساگر دیاں چلنا ماضی دیاں یادان بس ساگر دیاں چلنا پاوش دی چنتا بس گلنہ ہی گلنہ جیون میں سکھیا اج دے کولو اج نو ملا تے اجے ہی ملا اج ورطمان بھائی گود آسکین نے ورطمان وچھ ورطدا اوہن ہار سوئی پروانا کتھے من بٹک دا کدھی کسی کل نہ پوچھنا جیتنی گل ہون آج سن لیے جناں کھنا پاٹ کر دا گردوارے آن دا نام جب دا تھاں تھاں تے اے ہی پوچھنا کی کریے من نی بٹک من بٹک دا من نی لگ دا پر سوالیں من کتھے بٹک دا من چلا جان دا گزرے ہوئے سمیدیاں یادان دچ من چلا جان دا آنوالے سمیدی چنت اچ انہوں پہلے لے آنے ورطمان کہنے دنے بھگوان دا در ہے کی ورطمان بھارت دیریشی انجھ کہنے دے ورطمان بھگوان دا دروازہ ہے دروازے تک پہنچ جاؤ باقی بھگوان نے اپے کھچ کے لے جانے اپنے گھر در تک تے پہنچو ورطمان تک تے پہنچو حال تک تے پہنچو ورطمان ورطمان دیچ ورط دا ہوون ہار سوئی پرواان بھگوڑ دا سکینے ورطمان دیچ اپاہن جان دے کون اکتے ہون ہار اسنو کبولے پرواان ہے دوسرا جاپ کر رہے ہیں ورطمان دیچ ورطمان ورطمان دیچ ورطمان دا سادن جاپ ہے اور میں ارز کنا بھوٹ کال تے بڑا لمب ہے گزرے ہویا سما مازی تے بہت لمب ہے بھوش بھی بڑا لمب ہے نہ بھوش دا انت نہ بھوٹ کال دا انت نہ مازی ناپیا تو لیا جا سکدے نمستقبل ورطمان کتنا کئے جی تسی پچھو ورطمان کن ہے آج دا دن کتائی نہیں گرمانی نہیں من دیس کوئی بھارت دا سند آج انو ورطمان نہیں من دا انو حال نہیں من دا اس چکرشنہ پہنا آج دا دن ورطمان ہے تو پھر ورطمان دی عبدی کتنی ہے سما کتنا کن ہے ورطمان صرف ایک دم ہے بس ایک دم اے جڑا ایک دم ہے نا بس اہی ورطمان جیڑا دم میرے مونچ ورطمان نکل گیا ورطمان میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے چلا گیا جیڑا دم آج آیا نہیں میرے مونچ وہ بھی میرے ہاتھ دیچ نہیں ہے میرے ہاتھ دیچ کی ہے جیڑا دم میرے مونچ ہے بڑی دیان نل سن لینا بس اسے ایک دم نو جیدر چاہیے ورط لئے ترک کھڑی ہوئے گی پھر ایک دم نال کی ہوندے کچھ بھی نہیں ایک دم نال کوئی لمبی وارٹ نہیں تیہا ہوندی ایک دم نال کوئی وڈہ لمبا چوڑا مکان نہیں بنایا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں کیتا جا سکتا ایک دم دیچ کوئی لمبی چوڑی ودیہ نہیں حاصل کیتی جا سکتا تو ایک دم جنم ساکھی دیئے کتھا ہے دھنگر نانک دیو جی مہاراج مردانے نو کہنے پرخہ دسیں گا تینوں اپنے دمانگا کننا کا بھروس ہے صدگر دیکھنا چاہیے سنے یہ دو جڑے میرے نال رہنے دینے ادھیات مقتلت کتھے تک پہنچے نہ اور غزب دی گلے جد کوئی پشدہ سی یہ دو کونڈ نے تھوڑے نال چیلے نے مہاراج کند نہیں میرے چیلے نہیں خادم نے نوکر نے نہیں خادم بھی نہیں پھر کون نے میرے پائی نے پائی مردانہ پائی بالا اور یہ دوار دے برامن حیران ہو گئے کہ اندو ایک مسلمانے دومیں تھوڑے پائی کے اس طرح ہو گئے صاحب کندر سیوچکار بیٹھ جائی گے دومیں پائی نہیں مہان ہے اوہ مرخ جیدے بیٹھنال پائی چارے دا جنم ہو گئے جیدے بیٹھنال پائی چارہ ٹوٹدہ ہوئے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صاحب کندر سیوچکار بیٹھ جائیے پھر اندو مسلم بھائی نے یہ دویں میرے بھائی نے صدگر پائی صاحب کر کے بلان دے سن اس دن تو گروہ گھر دے سب تو وڈی پدوی بن گئی پائی صاحب پہن پیاریانال پائی صاحب نے پائی گرداز پائی منی سنگھ انہیں عظیم ہستیاں نے اسی بھائی صاحب کر کے بلانے گروہ دا بھیرا آو جانا کوئی تھوڑی گل ہے گروہ دا بھیرا مردانیاں دس تینوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے ماراج تھڑی سنگت کر دیاں کر دیاں ہون بہت بھروسہ نہیں رہا یہ جنم سا کی دکت ہے مردیاں مردیاں دم نکل دیاں نکل دیاں ماراج سو دم تیلائی لمانگے بس ان نہیں ہے سو دماندہ بھروس ہے زیادہ نہیں سدگر کے اندھن بالے آتون دس تینوں اپنے دماندہ کننک بھروس ہے بالا کہن لگا ماراج مردانے نو سو دماندہ بھروسہ ہوئے گا میں نو نہیں ہے مردیاں مردیاں میں تے اے ہی سوچ داں بڑی مشکل نال دس دمان تے ہی وشواش کر سکتاں دس دم تے دو میں ہی ہاتھ جوڑ کے کہن لگے ماراج تھانو اپنے دماندہ کننک بھروس سدگر کے اندھن مردانے ہاں تینوں سو دماندہ بھروس ہے بالے ہاں تینوں دس دماندہ بھروس ہے ہم آدمیاں ایک دمیں مولت موت نہ جانا اپنگتی ہے میں نو ایک کوئی دم دا بھروس ہے جڑے میرے موچ ہے جڑا چلا گیا ہے میرے ہاتھ اچ نہیں تے جڑا آن والا ہے آوندہ ہے کہ نہیں آوندہ ہو دا کی پتہ ہے جڑا دم میرے موچ ہے بس اے اے نگ دی ہے اس نو ورطمان کہن دے اس چکرچنا پہنے آج دا سارا دن ورطمان ہے کہتا ہی نہیں ایک دم ورطمان ہے تو ہن ترد کھڑی ہوئے گی ایک دم نل کی ہوندہ ہے دنیاں دے سارے مہا منتر ایک دم دے اچارن ہو جاندے واہ گروہ ایک کوئی دم چاہید ہے اوم ایک دم چاہید ہے رام ایک دم چاہید ہے اللہ ہو ایک کوئی دم جتنے مہا منتر نے جاپ دے وہ ایک دم دیچ اچارن ہو جاندے تیز زندگی ایک دم دیئے تیز ترک کھڑا ہوئے ایک دفعہ پھر وائی گروہ آکھڑنا لکی ہوندہ ایک دم نو سنسکریت دیچ ایک شن کہن دے چن ایک چن ایک چت جائیں ایک چھن دے آئے ہو کال فاس کے بیچ نہ آئے ہو ایک چھن ایک دم دیچ جیڑا بھی آگیا جس نے دھیان جوڑ لے ہے وہ جنمان جنمانتران دے دکھ سنتا پاپ تا بچ گیا ہے ایک چھن ہزارہ جنمان کروڑا جنمان دے پاپا نو دھون واسطے کروڑ جنم نئی چاہی دے ایک چھن چاہی دے ایک سیکن کسے کمرے دے چھن پنجاہ سال دے اندھیرا ہوئے کھولے آئی نہ ہوئے تے پنجاہ سال دے اندھیرے نو کھڑن واسطے پنجاہ سال چاہی دن ایک چھن چاہی دے باتی جلا ہو گیا انمت جنمان دے دکھ تے پاپ مٹان واسطے انمت جنم نہیں چاہی دے اس چکرشنہ پینا بڑی پہاری نی راشہ پیدا ہو جن دی ایک چھن چاہی دے ایک چت جائیں ایک چھن دے آئے ہو نربان کیرتن گا وہ کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک ایک سیکنڈ گروہ ارجن دے ہو جی ایک چھن ایک سیکنڈ دوسرا نکتہ سن لے نا کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیاں ایک پاپ بھی نہیں دولے گا برداشت کرنا کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیاں ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا اور نہیں مٹ دے واہ گروہ واہ گروہ بھی کریں جن دے روندے پٹ دے بھی پہن کچھ بھی نہیں کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیاں ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیاں ایک پاپ بھی نہیں مٹے گا ایک دفا واہ گروہ آخ دیاں کروڑا پاپ مٹ جان گے یہ دوسرا نکتہ ایک دفا واہ گروہ آخ دیاں کروڑا دکھ مٹ جان گے کروڑ دفا واہ گروہ واہ گروہ آخ دیاں بہت سوک ہے بہت سوک ہے ایک دفا واہ گروہ آخ دیاں بہت سوک ہے بہت سوک ہے ایک دفا واہ گروہ آخ دیاں گاویے سنیے زبان گائن کرے من سنے ادو میں اک کو جان شبت سرط اک کو جان کٹھنے اسے نو میرے پادشاہ نے کہے آکھن آوکھا ساچا ناؤ تی گرنانک دیو جی مہاراج نو کہہ دی تسی آوکھا کہہ دے میں ہونے دس دفعہ کہہ دے نا وائی گرو وائی گرو وائی گرو آپ کہہ دے آوکھا ایک ہی آوکھا نہیں آوکھا زبان اچارن کرے تی من سنے اسے نو کہہ رہے نا میرے پادشاہ کٹھنے بھگت کبیر کہنے بید کتیب افترہ بھائی دل کا فکر نہ جائے ٹک دم کر آری جو کرو حاضر حضور خدا ہے ایک دم دیچ کے درے ٹک جاؤ خدا ہونے ہی حاضر تسی خدا دے روپ ہو جاؤ گے بھگت کبیر لبا لبکن دم با دم نوشکن غمیں ہر دو آلم فراموشکن بھائی صاحب بھائی نندلال دم ایک پیالہ ہے انو بھر خدا دے نامنا ایک گل وکری تینو کتنے ایک دم آم دے ایک پیالے خالی نہیں ہونے بھر دے نا لبا لبکن دم با دم نوشکن غمیں ہر دو آلم فراموشکن جے دو جہانہ دے پاپ سنتاپ مٹانا چاننا ہے دمان دے پیالے انو بھر اردے گرو گوووین سنگ جی مہاراج نے اور انزیب نو اے یاکھے آسے تیرے دمان دے پیالے خالی نے کچھ بھی نہیں ہونے انو آبے حیات نال بھر انو بھر دم دم صدا سمال دا دم نام برتھا جائے مہاراج دی بانے بھگتان دی دنیا چھ آج کی ہے آج تو مراج سارا دن نہیں ہے آج تو مراد ایک دم ایک دم آج جائے بابا فرید کہنے ہیں آج ملاوہ شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منو مچندنیاں کل تے کہوں چھوڑ دیں بوشتے کہوں چھوڑ دیں ہونے ہی ملاوہ لے خدا دا آج لے ہونے ہی لے بابا فرید ایک الوکری ہے کہ چھبی سال بڑی سادنہ کیتی انہ نے بھی ایسی کیڑی سادنہ جڑی انہ نے نہیں کیتی کہنے روٹی میری کاٹھ کی لامن میری بک اس چکرچنا پینا جڑا بھگت مال دیچ لکھے یا تو انہوں سنایا جاند ہے کاٹ دی روٹی پیٹ تے بابے فرید نے بنی رکھی بارہ سال بابے فرید نو اتنا بھی نہیں پتا سی کاٹ دی روٹی نال بکھ نہیں مٹ دی تے پیٹ تے بننن نال بکھ نہیں مٹ دی پیٹ دے شپان نال بکھ مٹ دی کیا فرید نو اتنا بھی نہیں پتا سی بڑیاں بچکانیاں کہانیاں جڑیاں سی بھگتان سنتاں مہاں پرشان آل جوڑ دیں دے انہوں بھی بچکاناں بنا کے رکھ دیں دے پھر کی ارث نے روٹی میری کاٹھ کی لامن میری بک برد ہو گیا سی سریر بابا جیدہ تے دند نہیں سن سارے رہ گئے خود کہنے چبن چلن رتن سے سنیا روائے گئے چبن میری دند جان دے رہے نہیں نہیں پرانا زمانہ اس طرح دے دند نہیں ہوں دے سن کچھ دند لا دیں دند نہیں سن دن گروہ امر داس چی مہراج بھی ستو گول کے پین دے سن یا دلیا کھان دے سن دند نہیں سن بابا فرید کہنے روٹی میری کاٹھ کی گھران چو مانگیاں ہویاں روٹیاں آن دیا سن ڈے ریچ تے بچیاں کچیاں روٹیاں لوکی دے دندے سن بچے کچے نان اور ڈے ریچ آ جان دے سن تے فرید ادھوں کھان دے سن جد بک ہے مجھ نہیں کھان دے سن لامن میری بک ملتانی جھنگم گیانا میاں والی دا علاقہ پتہ ہے ساگ سبزی نو کی کہن دے لامن آج بھی لامن کہن دے لامن میری بک ساگ سبزی کی ہے بس بک میں بک دے چکھاننا میں نو سوا داؤں دے آخر ساگ سبزی سواستے نا کہ روٹی تھوڑی سوا دی لگے انجھ رکھی کھانی یا رکھی بابا فرید کھانے لامن کی ہے میں عرض کران آجیوی ملتانی ویردلیش بثیرے نے پرانے بزرگ لامن ہی کہن دے جانگم گیانے دا علاقہ خوشاب کندیاں دا علاقہ میاں والی دا علاقہ دیرہ غازی خان دا علاقہ لامن کہن دے روٹی میری کٹ کی سکیاں روٹیاں کٹھ ورگیاں لکڑ ورگیاں سکیاں روٹیاں روٹی میری کٹ کی لامن میری بک پر میں کھاندہ ہو دوں آجیو میں بہت بک کھانا مجھ نہیں کھاندہ بڑیاں سوا دی لگ دیا بڑا سوا دا ہند ہے بڑا رسہ ہند ہے سادنا تے بڑی گہری کیتی فرید نے پر کہن دے ہونے ہی ملا پلو کیے ویں لمبے انہیں سال لانے انہیں دن کھپنا انہیں سالہ بدی بندگی کرنی ہونے ہی لے آج ملا ہوا شیخ فرید ٹاکم کونجنیاں منو مچندریاں جے منو مچھران والیاں منو مچھراندیاں کون نے واشنا وہاں کیڑیاں بھاوشدی چنتا بھوت کالدیاں یاد اور کی نے جب تسی بانی پڑ رہے ہو نا تیس پھرشن کھڑا ہوئے کی کر یہ من نہیں لگ دا تو من کتھے چلا گیا گزرے ہوئے کل دے چلا گیا آنوالے کل دے چلا گیا اور کیے گزرے ہوئے سمیدیاں یاد آن دی یعنی میں ایک دفعہ پھر دور آ دیا تاکہ گل ہمیشہ لی تو انو یاد رہے کم سے کم اے سوال تے پھر کسے تب ہی نہ کرنا من بھٹکدہ جی من بھٹکدہ من بھٹکدہ نہیں من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے کل دیاں یاد آنچ من چلا جاندہ ہے آنوالے کل دی چند چ کیوں چلا جاندہ ہے پہ اتکال دے چ میں پھر دور آمان گزرے ہوئے سمیدیاں ملے سن کچھ سک اپنے نشان چھڑ گئے نایا یاد آن دی گزرے ہوئے سمیدیاں ملے سن کچھ دک اپنیاں چوٹان دے نقش چھڑ گئے نایا یاد آن دی دکھ سک یاد آن دی بہت گیرے دکھ جو بھوگے ہون یاد آن دی بہت بڑی سکھ جو ملے ہوں تے چلے گئے ہمان یاد آن دے من چلا جاند ہے گزرے ہوئے کلدیاں سکھ دگدیاں یاد آن دے من چلا جاند ہے آن والے کلدی چنط ہون جو ملے ہے کدھرے اے نہ چلا جائے چنط پچھے تے ملے سن سکھ چلے گئے ہون جو کچھ ہے کدھرے چلا نہ جائے اے جیون ہے کدھرے چلا نہ جائے جوان نہیں ہے کدھرے چلی نہ جائے ملے نے سکھ کدھرے چلے نہ جائے چنط پتہ ہے گروہ تے ایک بادر سے بھی دا ایک سلوک تو انہوں سارے ہیں انہوں کنٹ ہوئے گا کیونکہ سلوکان بھی باڑی اے سلوک جائے دعا ہوں دا ہے میں دیکھا ہے ساری پڑھ دے پر اے دے ارث بڑے غیبین ہیں اگمین ہیں چنتہ تانکی کیجئے جو انہوں نہیں ہوئے اے مارک سنسار کو نانک تھیرنائی کوئے تو اسی آنکھوں کے سدہ سلوکے دیتے ارث سانوان دے میں نووی بھی پچیس سال پہ لکھا رہے ہیں میرے تے بھی ارث سات آٹھ سال تو کھل لینے پہلے نہیں پہلے میں بھی ٹیکے دے اچھا مکھی تے مکھی ماردہ رہے ہیں ارث اے نہیں نے چنتہ تانکی کیجئے جو انہوں نہیں ہوئے اے مارک سنسار کو نانک تھیرنائی کوئے دراصل ماراج تھے ایک ایرن چنتہ نہ کر چنتہ تے تانکر جے کچھ انہوں نہیں ہوں دی ہوئے پتہ ہے چنتہ کس گل دی چنتہ دے دو کارن میں تھوڑے سامنے رکھا جو اس سلوک دے سائب بیان پہ کر دینا پہلا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا ہوندہ ہے جگت نال ہووے پہا کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا پر اندر چنتہ بڑی ہوئی کدھرے ہو نہ جائے ہو نہ جائے اے چنتہ بڑی ہوئی دوسرا چنتہ دا کارن ایسا ہونا چاہی دا میں چاننا ایسا ہووے ایسا ہونا چاہی دا میں چاننا پر اندر چنتہ بڑی ہوئی مطا نہ ہووے نہ ہووے اے چنتہ دے دو کارن میں پھر دوراندہ تاکہ پوری پکڑ آ جائے کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا ہوندہ ہے جگت نال ہووے کبیر کہنے پارو سی کے جو ہوا تُو اپنے بھی جان کھڑے چکریں جو پہ ہیں پڑو سی دی ارثی نکلی ہے تیری بھی نکلے گی کھڑے چکریں جو پہ ہیں پارو سی کے جو ہوا تُو اپنے بھی جان کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا ہویا کسے دا نقصان ہووے پہ میرا تا نہ ہووے ہوئے کسے دی بیس دی ہووے پہ کم سے کم میری دے نہ ہووے کوئی اساد روگ اساد بیماری چمڑیے کسے نو کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دا پر اندر چنتہ بڑیو یہ کدھرے ہو نا جائے ہو نا جائے دوسرا ایسا ہونا چاہی دا میں چاہی دا میری اچھا ہے میری کام نہ ہے ایسا ہونا چاہی دا پر اندر چنتہ بڑیو یہ مطلب نہ ہوئے پتہ ہے گروہ تیک بادر سیو سلوکج کی کہہ رہے ہیں جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ چنتہ کے ڈیگر دے پریشت جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے تیرے لکھ روکن دے باوجود بھی نہیں رکے گا جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ تیرے لکھ کرن دے باوجود بھی نہیں ہوئے گا جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ تو لکھ کوشش کر میں بڑا نہ ہوا جوانی بڑے پر بدلے گا بس ایک کوئی ادارن کا فیہ تو لکھ کوشش کر میرے چٹھے والنا انہوں گے کر جنہیں اپاہ کرنے نہیں کر لے کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیدہ پر چنت ہے ہونا جاوے ایسا ہونا چاہیدہ میں چند نہ میری اچھا ہے میری کام نہ ہے ایسا ہونا چاہیدہ پر اندر چنت ہے مطلب نہ ہوئے گروہ تیک بہادر صاحب جی کہنے جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ اسے نو گروہ ارجن دیو جی مہاراج خلاصہ کر کے بیان کر دینے جو ہوا ہو وطسو جانے آکھیا گیا نا سانو حکم منو تے حکم کی ہے جو ہوا ہو وطسو جانے پرب اپنے کا حکم پچھانے جو ہو گیا ہے ہونہ سی ہونہار ہے تیرے کی تے کرم اس دے بنے بھوئے ویدھان جو کچھ ہویا ہے اے ہونہار سی ہو کے رہنا سی ہونے سنو کھڑے مطلب قبول کر لے تی پربودہ چندن کر پر ہون گلیا نال پری ایسا تے نہیں ہونا چاہی دا سی یہ کیوں ہویا ہے ایک سوفی سنت اسنویں جبیان کر دا ہے جو ہس رہا ہے سو ہس رہے گا جو رو رہا ہے سو رو رہے گا سکونے قلب سے خدا خدا کر جو کچھ کے ہونا ہے سو ہو رہے گا من چلا جاندہ ہے گزرے ہوئے سمیدیاں یادان دچ من چلا جاندہ ہے آنوالے سمیدی چن تچ انو لیا ورطمان دچ پہ ورطمان کیے اک دم اک دم تک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے بس اک دم دچ لیاو اس من نو بھگوان حاضر ناظر ہے نہ کسے مندر چو ملے گا نہ کسے گردوارچ نہ کسی مسجد نہ کسے چرچ دچ نہ کسے تیرت دچ نہ کسے اور پہاڑ دچوں گفہ دچوں جدوی لبے گا یہ نو ند نام نو ند امرت پرب کا نام دے ہی میں اس کا بسرام گردواری گیا ویا اس دا سفل جسنو سمجھ آگئی گروہ نو اندروں پرگٹ کرنا ہے مندر گیا ویا اس دا سفل جنو پتا چل جائے ہری نو اندروں پرگٹ کرنا ہے اور جیون نو ہری مندر بنانا ہے باروں ہندو ویران ایک پرتیک بنائے جتھے جتھے ہندو ٹیمپل ہوں دے دروازے دیکھ گھڑیال لٹکا دیں اندر مورتی ہوں دی مورتی اندر ہوں دی تے گھڑیال و جا کے اندر جانا ایک پرتیک ہے کہ گنجار کر کے آواز کر کے دھن علاب کے ہی اندر پرویش کر سکو گے دھیان نو لے جان واسطے دھن چاہی دیے دھن دے آسرے تے دھیان اندر جاوے گھڑیال لٹکا رکھے انہوں با جان دیں پھر اندر جان دیں مورتی دے درشن کر دیں مورتی تے اندر ہے گھڑیال بار ہے گرونانک نے نکتہ نگاہے رکھے اگر جیون مندر ہے تے موندش زبان پر ماتمہ نے آپ پہ گھڑیال لٹکا کے رکھے اور کیڑا گھڑیال لٹکا نا آئی گھڑیال ہے اسنو بجاؤ تے اس تے اصوار کر کے دھیان نا اندر لے جاؤ گھڑیال نا و جا کے اندر جاؤ اہی مندر ہے ہری مندر اہو شریر ہے تیسوچ سچے کا واسہ بھگت پیپا جی کہنے کائیو دیوال کائیو جنگم جاتی کائیو دھوپ دیپ نئی بیدہ کائیو پوجو پاتی میری کائی دیوال بڑ گئی مندر بڑ گئی کیوں ہری پرگٹ ہو گئے مندر وچ گیا ہویا سفل اسمانو خدا جیدہ جیون ہری مندر بڑ گئے اے زبان گھڑیال ہے اسنو بجان ہے ہون میں پھر دور آمت اسم اپتی کرا کروڑ دفع واہ گروہ آخ دیا ایک دکھ بھی نہیں مٹنا ایک پاپ بھی نہیں مٹنا جیڑا اسی سن دیا نا ایک دفع واہ گروہ آخ ہو تیس جنما جنما انتران دے پاپ دھول جانگے صحیح ہے صحیح ہے پر ایک دفع آخنا اے نہیں جیڑا اسی کہیں دے اے نہیں کروڑ دفع واہ گروہ آخ دیاں ایک پاپ بھی نہیں دولے گا ایک دکھ بھی نہیں مٹے گا اور نہیں مٹ دے ایک دفع واہ گروہ آخ دیاں سارے ہی دکھ مٹ جاندے سارے ہی پاپ مٹ جاندے دوسرا دوسرا کروڑ دفع واہ گروہ واہ گروہ آخنا بہت سوک ہے بہت سوک ہے کئی سیکڑے پاٹ جب جی سابدی کر دیں سکمنی سابدی کر دیں اسی جیتنے کر لیں ٹھیک ہے ایک پنگتی پڑھنی بڑی کٹھنے اوکھی ہے پٹھیک کری جاؤ کسی دن ایک پنگتی پڑھن دی جا چا جائے کروڑ دفع واہ گروہ واہ گروہ کرنا بڑا آسان ہے ایک دفع واہ گروہ جب پڑھنا بڑا اوک زبان اچارن کرے اور اچارن ہوئے جیڑی گھڑی آل دی آواز ہے گھڑی آل دی آواز دھونا کار ہے سہج بلوو جیسے تت نہ جائے اس طرح دی دھونا کار آواز لمبی تے من نو سنو سنے انہوں دھیان سادنا کہنے جب سادنا کہنے انہوں نام ابیاس کہنے یہ نکتہ میں تھوڑی سامنے رکھ ہے پریرت ہو کے جیڑے امرت ویڑے ادھا گھنٹہ پندرہ منٹ داس منٹ کرنگے دیکھو روٹی کھان دیا پندرہ منٹ ہی لگ دن سارا دن بکھ نہیں لگ دی میرا انبہ اگر پندرہ منٹ بھی تو سی جاپ کرلو چلو من نہیں جڑے شبد سرط ایک نہیں ہوئی من تھوڑا جیاں نیڑے چلا گیا تاوی اتنا رس بن جائے گا دیڑی چنگی لنگ جائے گا چوی گھنٹے ٹھیک لنگ جانگے کسے شرور دچ لنگنگے کسے مستی چلنگنگے ویارتھ نہیں جائے گا ایک تل نہیں بھننے کا حالے مہاراج کنین ایک تل جتنے بھی ایک حالنا ویارتھ نہیں جائے گا برباد نہیں جائے گا اس چکرشنا پو لیکن پورے ارادے نال پوری دردتا نال پوری محنت نال کم سے کم منوخ ویمنٹ تے کڑے تیجے ویمنٹ بھی نہیں کڑ سکتا تو ایک گل سپشت ہو گئی اید ایک کل سنسار لی وقت ہے نرنکار لی نے آج نرنکار دی کوئی اہمیت نہیں اس دی دنیا کم سے کم ویمنٹ تے کڑ تیجے جس جگہ بیٹھ کے روز روز جپ کر ہوگے وہ جگہ چارج ہو جائے گی ایوی میرز کر دیں اس جگہ دا اپنا اثر ہے اس واسطے کینے جتھے کتھا کرتن ہوئے گردوارا مندر اتھے دنیاوی گل نہیں چاہی دی ستسنگت کیسی جانی ہے جتھے ایک کو نام وکانی جویں جتیاں سی بار رکھ کے آن دیانا فضول دیاں گلناوی اس جگہ تو بار رکھی ہے جتھے جب تپ ہوندہ ہوئے کتھا کرتن ہوندی تاکہ اتھوں دی جڑی وائبریشنیں اپاون بنی رہے اتھوں دا ماحول پویتر بنے آ رہے میں نو ہزارہ ستسنگیاں نے گرسکھا نے آکھے بھی گینی جی تسی دلی دیاں باقی کلونیاں چاہ بھی کتھا کر دے پر جو رسہ نو سیسگن صاحب آمدہ ہے اور کلونیاں چاہ نہیں اتھے بھی اسی آمدے ہیں ایک نے نہیں ایک کہے دیندہ تشاہد میں نظر انداز کر دا کہیاں نے کہا اتھے کیرتن سنن دیاں بڑا رسہ آمدہ ہے وہ ہی راگی ہوں دے نے اس کلونی چاہ کر دے پیندنسی سنن واسے جاننے کھیڑے نہیں بندے جد اس طرح لگا تھا اور کئیان میں نوں کہا اتھے آمدے ہیں اندھے کو جراس بن دا ہے تو میں انہوں نے کہا میں ایک گروتیک بہادر سیو دا استان اک تے اتھے وقت دا اوتاری پرش کچھ دن رہے ہے اس مٹی دے چھ آجیوی کچھ زندگی ہے دوسرا چوی گھنٹے تھے بانی دا پاڑ چل دائیے کیرتن دے رو پیچھ پاٹھان دے رو پیچھ کثہ دے رو پیچھ اور جس وقت سکھاسن ہو جاندہ ہے پھر سیوہ دے رو پیچھ اور جب کر دے ہویاں سیوہ کر دن نوجوان واہ گروتی دون اللہ پر ہے ان دن دھولائی کر دے پہ ان دن رات دے کوئی ایک ڈیڑھ وجہ تک دھولائی کر کے پھر نوے سروے بچھائی ہوں دیئے اس سارا کمیں ساری سیوہ جب کر دیں آئے کر دیں تسی دیکھ سکتے دیو کر دیئے کیونکہ کلونیاں دیچ حاضری بھر کے داس اکثر بارہ ایک وجہ اسیس گنج صاحب پہنچ دا ہے میری ریائش ہوتے ہوں دیئے تے میں نا نوجوانا نو سیوہ کر دیاں دیکھ داؤنا چوی گھنٹے جتے واہ گرو دا جب چل رہے ہیں اتھوں دی فضاء تے جس گردوارج کدھرے گھنٹا ادھا گھنٹا پاٹھ ہوندہ ہوئے گا کدھر شام نور ہے راستہ پندرہ منٹ کدھر سویرے حکم ناما کلونیاں دے گردوارج تے اے کچھ یہ آسا دیوار دا کرتن ادھا گھنٹا پونہ گھنٹا سارا دن تے کچھ بھی نہیں میں کہا اتھے جڑتو انو رسہ آجند ہے اناندہ آجند ہے اتھوں دیئے لہران ہے اتھوں دا ماحول ہے انو کے اندھا اسثان بھید جگہ دا سر سو اسثان بتاؤ میتا جانکے ہر ہر کیرتن نیتا جتے دن رات کیرتن چل دا ہے میں انو جگہ دا سو کیونکہ وہ جگہ چارج ہو گئی ہوگی اس جگہ شکتی ہو گئی وہ جگہ اتنی پاون ہو گئی ہو گئی میں ارسکنا جتے بیٹھ کے گھر دیکھ تسی نام جپو اور روز جپو سویرے شام جپو او جگہ اتنی چارج ہو جائے گی کہ دے دوشت تو دوشت بندہ بھی اتھے بیٹھے ہو دے موہو بھی واہگرو نکل جائے گا اس جگہ دا سر ہے انو اسثان بھید کہن دے نیا سو اسثان بتاؤ میتا جانکے ہر ہر کیرتن نیتا کدھی کدائیں کیرتن ہوندھا او جگہ نان دسو میں نو گروہ ارجن دیو جی او جگہ دسو جتے اٹھے پیر کیرتن ہوندھا سو اسثان بتاؤ میتا جانکے ہر ہر کیرتن نیتا نیتا پرتی ہوندھا میں اتھے بیٹھ کے سنا کیونکہ وہ جگہ چارج ہوئی ہوئے گی اس جگہ دا اپنا اثر ہوئے گا ہزارہ منکھان دا یہ انبھو ہے ویشٹر بوکچ لکھ کے گئے نے دروار صاحب اتھے آندیاں سانو سکون ملے شانتی ملی پاہ میں جو کچھ گائے نہ ہو رہے اسی ساڑھی سمجھ تو پرے منجی صاحب دیج بھامے کا تھا اور اسی ساڑھی سمجھ تو پرے پاہ اتھے آکے شانتی مل دی سکون مل دا ہے ایک اوہی مندر ہے جو چوی گھنٹے بول رہے چوی گھنٹے کیرتن ہو رہے چلو سماتے ہو گیا پر ایک منٹ میں تھوڑا لما میں ایک دن کلا تے بول رہے ایسی گوالیر دی گل ہے تے گوالیر دا جڑا گردوار ہے اتھوں دے مہراجے سندھیاں نے بنایا سی مسجد بھی بنایی مندر بھی بنا کے دیتا گردوار آگی سی فوج دے چو دوں سکھوں دے سن یہ تین آسطان نالے نالے اس نے بنایے وچکار مندر ہے ایک پاسے مسجد ایک پاسے گردوار ہے تین نے ایک کوئی لیند دے چنے اور تین نے ہی بڑے قیمتی پتھر نال بنایا گیا نے اور انہاں دیتے گھڑائی دا کم بڑا غزب دا ہے اتھے کدھر میں نوں گلب ہوری کلا تو میں بول رہے ایسی کلا ہونر نوں کہن دنے سنگیت ایک کلا ہے کوتا ایک کلا ہے چترکاری کلا ہے نرتکاری کلا ہے ایک کلا کے نیتران دیئے پرانے زمانے چھ اوطارانو ناپ دے سنے دیچ کلا کیتنی ہے جیسے کہنے سری کرشنے چھ سولاں کلا سن رام دے چوداں کلا سن رام نوں چھوٹا من دنے کرشن تو انہوں سمپورن آوطار بھی نہیں من دے سمپورن آوطار کرشن نوں من دے نہیں مہاراج گروہ ارجن دیو جی نے اس پنگتی نوں جو جڑی منوت ہے اگے کیتا ہے سولاں کلا سمپورن فلیا انانت کلا ہوئی ٹھا کر چلے پر ماتما صرف سولاں کلا نہیں ہے انانت کلا نہیں گن سکدے اسے تو کوئی کلا لے کے آجان دے سولاں کوئی چار کوئی چھیں کسے نوں انسا آوطار بھی کے ہے انس ماتر کلا ہے بہتھوڑی انس ماتر کلا تھا میں بہتھوڑ رہے ہی یہ جڑیاں کلا ہوں دیانے ایک سینہ سندھی ویر میرے کو لائیا کہنے لگ گینے جی تھانو کلے تے لے چل دیں تھانو کلا دا ایک نمونہ دکھن دیں جیم دا جاگ دا دیکھ کے تسی دنگ رہے جاؤ گے کہنے میں تھوڑی کلا دی کتھا سنکے پر بابت ہویا تھانو کلا دی جیم دی جاگ دی مورتی دکھانا چند تسی سما کرو میرے نال چلو کلے تے میں کلے تے میں روز جاننا چھوڑی پادشاہ دستان بنے گا ہے میں درشن کروں روز شامنو جاننا ہونا تسی جددسوں کے سبقت کہنے دیوں میں چلنا کہنے لے گا ٹھیک ہے پھر شامنو چلوں گے شامنو تھے گئے اوہ ایک میں مندر چلے گئے بڑا اچھا مندر ہے قریباً بندہ دس ملوی دوروں میں ٹرین رجھ دکھائی دیں دے دوروں دکھائی دیں دے بڑی برند چوٹی ہے اس مندر دچ لے گیا تے میں نو کہنے لگے دیکھو کلا دے نمونے پتھر دوتے چتریوں یا تصویران بیل بوٹے واقعی انہا ہتھاں نو داد دینی پہے گی جنہاں نے بڑایا کوئی ادھا گھنٹا میں وہ مندر دیکھے میں نو کہنے لگے گیانی جی اس مندر بارے کئی رائے میں کہا کلا دانمونہ واقعی مہان ہے کلا جیمدی جاگدی درشن پہی دیں دی گئے پر میں کہا مطرہ برا نام نہیں میں نو افسوس ہے کہ مندر مردہ ہے مرے ہو جائے میں نو کہنے لگے تسی قدھا کر دے ہو اسی دھارمک بندہ تھا نو سمجھ دیا تو اسی اس طرح دے شبد کہیں دے ہو مندر بارے مردہ ہے میں کہا مطرہ تو بیاکھا میرے کو سن لے جیمدے جاگدے منوک دیئے پیچان ہوں دیئے بول دا ہے مردے دیئے پیچان ہوں دیئے لکھ بھی صرف کپاو نہیں بول دا میں کہا یہ تھے کبوتنا وٹھاں پہیاں کر دیاں گندگی اتنی ہے لگ دا ہے سال تو یہ تھے کسی نے جاڑو بو آری بھی نہیں دیتی کئی سلہ پتھر نکل دے پہنے ڈیڈیری ہو رہے ہیں نہ ہی تھے کوئی آرتی نہ ہی تھے کوئی جب نہ ہی تھے کوئی دھوپ دیپ نہ کوئی تھے مگلہ چرن نہ ہی تھے کوئی پربودے گیت یہ بول دا ہی نہیں مرد ہے سجایا ہویا سواریا ہویا شنگاریا ہویا خوبصورت مرد ہے منکھ نہ بولے شنگاریا ہویا سواریا ہویا کی میں نے رکھ دا ہے نام بنا جیتا بیوہار جم مرتک متیار سنگار شنگار میں ایک بڑا سندر ہے بہت خوبصورت ہے مندر مرد ہے جیمدہ جاگدہ مندر ہوں دا جیتے آرتی ہوئے پوجہ ہوئے پاٹ ہوئے جب ہوئے تب ہوئے ہری کرتن ہوئے میں کہے روح زمین تک ایسا مندر بھی ہے چوی گھنٹے بول دا ہے وہ ہے ہری مندر دروار سب چوی گھنٹے بول دا ہے اور میں اے وی عرض کر دیا وہ مندر ہمیشہ خطرے چرے ہے پتہ ہے کیوں زندگی نو خطرہ ہے کبرانو خطرہ نہیں ہوں دا جلدے دیوے نو خطرہ ہے بجے دیوے نو خطرہ نہیں ہے پھولانو خطرہ ہے کنڈیاں نو خطرہ نہیں ہوں دا زندگی نو خطرہ ہوں دا ہے کبرانو خطرہ نہیں ہوں دا چوی گھنٹے بول دا ہے وہ دیکھو زندگی ہے کی ہویا جو خطریاں چرے ہیں دا ہے اس چکرچ نہ پہنا اب دالی نے گرایا مسے رنگڑ نے اس اسطحان دی بیزتی کیتی حد دو گئی اے مندر ایسا نگاہ چایا ہر طرح دا انرث اتھے کرو کیوں زندگی ہے بول دا ہے جیون ہے ڈٹھے سبے تھاؤں نہیں تو دجےویا بدھو پرکھ بے داتے تانتو سویا اندازن بارہ مینے چداس ایک مینہ پنجی دن ہر سال اتھے قطع کر دا ہے اور چیلی سال تو میرا ناغہ نہیں پہاک دی میرا اپنا بھی انبھو ہے میں ساری دنیا چا قطع کیتی ہے اتھے قطع کرنے میرے کل بندگی ہو جاندی ہے باقی جگہ تے اہمیں کرت ہو جاندی ہے سما پاس کرنا ہو جاند اتھے بندگی ہو جاندی ہے اور میرا اپنا نبھو مندر بول دا ہے چوی گھنٹے بول دا اتھے بڑی زندگی ہے اتھوں دی وائیبریشن اتھوں دی لہرہ اتھے دا جیون دلیدیاں سنگتانو میں کیا جتھانو سیز گنج راست زیادہ اندائے تھے زندگی ہے اتھے کسے نے اپنا او خون ڈولیا جو امرت سے اتھے او آتما کئی دن بیٹھی رہے جو چوی گھنٹے پر ماتمانال جوڑی رہندی سے پھر لگا تا رہے تھے چوی گھنٹے کتھا کیرتن تے پاٹھ تے جب ضرور رس آوے گا جڑے کچھ تھوڑے جیاں اس مزاج دے بندے نے انہانو سیادہ رس آئے گا میں انہانو کہا ایک کیرتنیاں دے کیرتندہ رس نہ سمجھ لینا انہانو دے کنٹھ دا تے انہانو دے کلا دے نہیں تے کتھا بیا کھیا دلیلان دا رس نہ سمجھ لینا ایک گروہ تے ایک بہدر صاحب جی دی برکت ہے اے تھوڑیاں میرا اے تھوڑیاں لہرانے اے اسطان بید ہے اے جگہ دا سہے اس واشتے کیا گیا ہے جو میں جوڑے ایسی باہر لاکے آن دے ہیں کوئی دنیاوی گل اتھے نہیں کرنی جس جگہ تے بیٹھ کے جب کرنے ہیں تب کرنے ہیں بانی پڑھنے ہیں کرتن کرنے ہیں ہر گھر دی جویں کچن ہوں دا ہے رسو ہی ہوں دی ہے بھوجن بنا دیا ہے سریر لی ہر گھر دی دو فٹ جگہ تے کم سے کم اتنی ہو بھی چار فٹ جتے بیٹھ کے چوکڑا مار کے واہ گروہ واہ گروہ منک جب سکے وہ جگہ چار جو جائے گی اس جگہ دی برکت پہ جائے گی اس جگہ تے دوشت بھی بیٹھے گا او دے موں اور رام نکل جائے گا باہ گروہ نکل جائے گا اس طرح تُسی کر کے جو ہے دیکھنا بہت سارا سما میں تھوڑا لے گیا دھنگرو گرن صاحب جی مہاراج بکشش کرن رحمت کرن جو کچھ آپ نے سرون کیتا ہے تھوڑے ہردے چوہ سے جو میں تھوڑا سنے ہویا کبول ہوئے میرا سنے ہویا صرف ایک نٹ میں لینہ ایک جب بھاں میں میرا گلہ ہون تھاک گئے ہے پھر میں پانچ دفعہ کھینے میں پہلے کھینے تُسی باہ دے چھو اس طریقے نل روز گاٹ تو گاٹ پاندرہ منٹ کرنا ہے اگوں گروہ جتنا کرا لے اور پھر گروہ دی مرز پر کم سے کم پاندرہ منٹ دا ارادہ کر لو تھے میرا پناہ نبھو ہے روٹی کھان دے ہیں لگ دے تھے پاندرہ منٹ نے سارا دن ترپتی بنی رہن دی ایک پاندرہ منٹ دا جب تھا نو چوی گھنٹے مرز دیچ رکھے گا سرور دیچ رکھے گا کل کلیش تو بچاوے گا چنتاوہ تو بچاوے گا فضول دیاں ٹھوکران تو بچاوے گا من دی بھٹکن تو بچاوے گا تو صرف پانچ دفعہ میں کہنا ہے کیونکہ گلہ میرا خوشکو چلے ہے میں پہلے اچارن کروں گا بادشتوسیت میں عرض کیتی ہے جو میں گھڑیال دی آواز ہیں تو نہاکار اس طرح کرنے واہے گرو 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 جب ہو تا ایکو ناما اور نرافل کاما اور کاج تیرے کتے ناکام مل ساد سنگت بھج کے ول نام اے ربی دولت اے ربی سوات دھن گرو نانک دیو جی مہاراج سارے آن دی جھولی چپاوے سارے آن دیا جھولیاں بھرن سارے آن دی زندگی سفلوے سارے آن دا اور اتھوندے مکھی سجنان دا سارے آن دا بار بار آردک تاورت دھنواد بھل چک دی شما واہے گرو جی کا خلصہ